لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جس ٹوپک کے بارے میں بات کر رہا ہوں آپ کو شاید سن کر حیرانی ہوگی کہ ایسے بھی مسلمان ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مزاق اڑاتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کون مسلمان ہے جو اللہ کی رحمت کا مزاق اڑاتا ہے رحمت کی امید ہوتی ہے رحمت کا مزاق اڑانا کیا ہے رحمت کا مزاق اڑانا میرا بھائی یہ ہے کہ رحمت تو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ بڑا رحیم ہے بڑا کریم ہے بڑا رحمان ہے نہایت مہربان ہے نہایت رحیم ہے اور بندہ آجزی کا مرکز ہونا چاہیے بندہ آجزی کا مرکز ہونا چاہیے ہمبلنس بندے میں ہونی چاہیے جھکاؤ بندے میں ہونا چاہیے اور جب بندہ یہ ایٹیٹیوڈ اختیار کر لے کہ جب اسے ہدایت کی طرف بلایا جائے اوہ یار کوئی نہیں اللہ معاف کرنے والا ہے وہ بھائی نماز پڑھ لے نماز فرض ہے ہاں ہاں پتہ ہے یار مجھے بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے پتہ ہے مجھے نماز فرض ہے پڑھ دو لیکن اس نے نہیں پڑھنی ہوتی اور جب بتایا جاتے تھا کہتے ہیں اوہ یار فکر نہ کر اللہ تعالی بہت معاف کرنے والا ہے دیکھو بھائی یہ گناہ کا کام ہے یہ گناہ کا کام میں بھی نہیں کرتا تم بھی نہ کر اوہ یار کچھ تو خدا کا خوف کر اللہ تعالی ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر تھوڑی بگڑیں گے اوہ چلتا ہے یار خیر ہے یہ تمام چیزیں آپ نے شاید بہت دفعہ سنی ہو میں نے بھی سنی ہے یہ کیا ہے یہ بے عمل لوگوں کا حال ہے جو عمل تو کرتے نہیں لیکن امید بہت رکھتے ہیں اور ان کے دل میں ندامت بھی نہیں کہ ہاں ہم غلط کام کر رہے ہیں بلکہ ان کے نزدیک چلتا ہے اور جب سب چلتا ہے تو پھر کچھ نہیں چلتا تو پھر سکہ کھوٹا ہوتا ہے اللہ تعالی رحیم ہے بہت مہربان ہے بہت کریم ہے پر تم بھی تو عاجزی اختیار کرو تم بھی تو بندے بنو تم اس غرور کے گھوڑے پہ سے اتر کے زمین پہ آ جاؤ اپنی پگ کو اس کے آگے رکھ دو اپنے سر کو اس کے آگے جھکا دو بس دراصل مومن کی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی دو خوفوں کو ایک جگہ جمع نہیں کرے گا یعنی دو خوف کیا کہ تم یہاں بھی خائف رہو اور وہاں بھی خائف رہو ایسا نہیں ہو سکتا تم یہاں خائف رہو خوف کرو تقوی اختیار کرو پریزگاری اختیار کرو اور وہاں آخرت میں جنت پاؤ اور یہاں بے پرواہی کرو تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ یہاں کا بے پرواہ وہاں پہ بھی بے پرواہ ہوگا یہاں کا غافل وہاں پر جہنم میں دھکیل دیا جائے گا اس لیے اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے چلنے کے بجائے ہدایت کی طرف آؤ کوئی تمہیں ہدایت کا راستہ دکھائے تو اس کی بات تو سنو نا یار عمل تو کرو بات سن کے انسنی نہ کرو اپنی نہ کرو بلکہ اپنے رب کی کرو اور یہی معنی ہے سبغت اللہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ اللہ کے بندے بن جاؤ دیکھو نا جو اللہ والے ہوتے ہیں ان میں ایک چیز تو سانجی ہوتی ہے ایک چیز تو سانجی ہوتی ہے ایک چیز سب میں مشترک ہوتی ہے اور وہ کیا ہوتی ہے انہیں دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہے انہیں دیکھ کر اللہ کی یاد آتی ہے کیونکہ وہ اس رنگ میں رنگ چکے ہوتے ہیں جو سبغت اللہ ہے وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ سِبْغَةِ اور اس رنگ سے اچھا کونسا رنگ ہوگا اور ہم اور ہمارا ایٹیٹیوٹ کیا ہونا چاہیے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ اور ہم اسی کی عبادت میں استغراح کر چکے ہیں غرق ہو چکے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہم صلی وسلم وَبَارِكُ عَلَى سَيَّدِنَا وَحَبِيبَنَا وَشَفِعَنَا مَحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے